اور یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اس کو قتل کرنے میں پورا شہر سنعاب بھی شامل ہوتا تو میں اس کے قصاص میں پورے شہر کو قتل کر دیتا تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی شخص کو پوری کوئی جماعت پورا قبیلہ پورا گاؤں مل کر قتل کرے تو ان سب کو قصاصاً قتل کر دیا جائے گا نحمدہو و نوصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خیراً الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقاً على المتقین صدق اللہ العظیم اب حضرات کے سامنے سور بقرہ کی آیت نمبر ایک سو اسی تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں کتب عليكم تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے اذا حضر احدكم الموت جب حاضر ہو کسی کی تم میں سے موت یعنی کہ جب کسی کی تم میں سے موت قریب آ جائے تو تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے ان تارہ کا خیر اگر وہ بندہ جس کی موت آ رہی ہے جس کی موت حاضر ہوئی ان تارہ کا وہ چھوڑے خیر مال یعنی مال ہو اس کے پاس کس مال ہو دولت ہو مالدار ہو کیا فرض ہے بھئی الوسیت وصیت کو فرض کیا گیا ہے کن کے لئے لیلوالدین والدین کے لئے والاقرابین قریبی رشتہ داروں کے لئے بالمعروف دستور کے مطابق حقاً علی المتقین یہ فرض ہے یہ حق ہے علی المتقین پریزگاروں پر اس سے پچھلی آیت میں آپ حضرات نے بات سمات فرمائی تھی اللہ تعالی فرما رہے ہیں وَالَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَات اور قِصَاص میں تمہارے لئے زندگی ہے اے اقل والو اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے بات ارز کیجئے کہ یہاں سے سور بقرہ کے جو اسلامی تعلیمات کے مسائل ہیں ان کو اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں لَيْسَ الْبِرْكَ لَفْزِ استعمال کر کے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ مشرق اور مغرب کی طرح مو کرنے لگ جائے اور اسی کو صرف نیکی سمجھے بلکہ نیکی کے اور بھی بہت سے ابواب ہیں جن میں سب سے پہلے قصاص کا آیا تھا کہ اے امان والو تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا ہے اب آیا کہ اے امان والو تمہارے اوپر وسیعت کرنا فرض کیا گیا ہے ابھی اس کے اوپر تفصیل بات کرتے ہیں اس سے پہلے جو آپ حضرات نے بات سمات فرمائی تھی کہ قصاص کے بارے میں قصاص تمہارے لئے زندگی ہے وقت پورا ہونے کے وجہ سے دو تین باتیں وہاں پر رہ گئی تھی نمبر ایک قصاص کے بارے میں آپ نے یہ تو سن لیا کہ قصاص لینا ضروری ہے بندہ قصاص لے سکتا ہے قصاص کو معاف کرنے کی کیا کیا صورتیں کیسے قصاص معاف ہوگا اور پھر کیا کیا آگے اس کے بارے میں حکمات ہیں ایک بات یاد رکھیں کہ قصاص لینا صرف اور صرف حاکم جو ہے حکومت جو ہے اس کے ماتحت ہو کر قصاص لیا جائے گا اگر کوئی شخص خود سے قصاص لینے کے لئے کھڑا ہو جائے تو وہ شرعی قانون یا شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے مثال کے طور پر کسی شخص کے بیٹے کو مار دیا کسی نے یا کسی شخص کے باپ کو مار دیا کسی نے اب وہ خود بندہ قصاص نہیں لے سکتا قاتل سے کہ وہ اس بات کا ذمہ اٹھا لے کہ بھئی مجھے بھی جہاں پہ نظر آئے گا میں وہاں اس کو قتل کر دوں گا اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی وہ بندہ حکومت سے مطالبہ کرے گا اور حکومت اس کو پھر آگے قصاص دلوائے گی اگر حکومت قصاص نہیں دلواتی ہے تو وہ حکومت گناہگار ہے اور کل قیامت کے دن یہ شخص قاتل کا گریبان پکڑے گا اور اس سے آگے بدلہ لے گا اسی طرح ایک یہ بات بھی سماعت فرمائے کہ اگر کسی شخص کو مل کر کچھ لوگوں نے قتل کیا ایک بندے کو قتل کیا یہ تو بات آپ نے سماعت فرمالی کہ قصاص میں اس شخص کو قتل کیا جائے گا اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مقتول جو ہے قتل ہونے والا جو ہے اس کو قتل کرنے والی ایک جماعت ہے پانچ افراد کی سات افراد کی یا اس سے زیادہ افراد کی تو اب کتنے لوگوں سے قصاص لیا جائے گا اب کتنے لوگوں کو مقتول کے بدلے میں مارا جائے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنے لوگ اس کے قتل میں شامل ہیں سب کو مارا جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک شخص کو قتل کیا شہر سنعہ میں اور قتل کرنے والوں کی تعداد تقریبا پانچ یا سات افراد کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سب کو قتل کیا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اس کو قتل کرنے میں پورا شہر سنعہ بھی شامل ہوتا تو میں اس کے قصاص میں پورے شہر کو قتل کر دیتا تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی شخص کو پوری کوئی جماعت پورا قبیلہ پورا گاؤں مل کر قتل کرے تو ان سب کو قصاصا قتل کر دیا جائے گا اسی طرح ایک بات یہ مسئلہ سمات فرمائے کہ قصاص کا جو حکم ہے یہ قصاص کی معافی صرف اور صرف وراثہ دے سکتے ہیں جن کا شخص قتل ہوا ہے جو اس کے وارث ہیں قصاص کو معاف صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ حاکم وقت یا اور کوئی وزیر وزیر عظم یہ لوگ قتل کے معافی نہیں کر سکتے ہمارے ہاں اصل میں یہ قانون غلط ہے کہ جس شخص کے اوپر قتل کا حکم آ جائے اور اس کو قتل کی سزا مل رہی ہو بطور قصاص کے تو وہ اپیل کرتا ہے صدر سے جس کو رحم کی اپیل کہتے ہیں اور وہ صدر صاحب جو ہیں وہ اس کو معاف کرنے کا مجاز سمجھے جاتے ہیں جبکہ اسلام میں شریعت میں یہ یعنی ان کو یہ اختیار ہی نہیں ہے قصاص کو معاف کون کر سکتا ہے صرف اور صرف وارث معاف کر سکتا ہے اس کے علاوہ وزیر عظم ہو صدر ہو اور کوئی بندہ ہو وہ اس کو معاف نہیں کر سکتا آج کی جو زہر بحث آیت ہے اس میں اللہ تعالی فرمارے ہیں کتبہ علیکم اذا حضر آحداکم الموت کہ جب تم میں سے کسی کی موت آئے تو تمہارے اوپر فرض ہے کہ وسیعت کر چھوڑو یہ جو آیت ہے اس کا حکم پہلے پہلے فرض تھا اس کے بعد اس کا حکم یہ جو ہے یہ والا وسیعت کرنے کا یہ منسوخ ہو گیا اس کے اندر تین باتیں معلوم ہوئے اس آیت میں نمبر ایک کہ جب کوئی شخص مالدار ہو اور وہ اپنا ورسہ چھوڑے ترقہ چھوڑے مال چھوڑے تو وہ اپنے والدین کے لیے کیا کر دے بھائی وسیعت کر دے پہلے یہ فرض تھا نمبر دو رشتہ داروں کے لیے وسیعت کر دے یہ پہلے فرض تھا نمبر تین یہ ہے اسے معلوم ہوا کہ فرض یعنی وسیعت کرنی کتنی ہے مال کے تہائی حصے میں مال کے تہائی حصے میں گویا ایک مال ہے اس کے مال کے تین حصے بنائیں گے تین ڈھیریں لگا دیں اس کے مال کی اب جو تیسری ڈھیری ہے یا تین میں سے کوئی ایک بھی ڈھیری ہے دو کو الگ کر دیں گے جو تیسری ڈھیری ہے تیسرا حصہ جو ہے اس میں صرف وسیعت کر سکتے ہیں پورے مال کی وسیعت کرنا جائز نہیں ہے اب پہلی بات جو ہے کہ الوسیت للوالدین والدین کے لئے وسیت کرنا یہ حکم منسوخ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے کہ لا وسیت للوارسی وارس کے لئے وسیت نہیں ہے اور اسی طرح یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر سور نساء کے اندر ورساء جو ہیں ان کے حصے مقرر کر دیئے جب حصے مقرر ہوئے تو اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا کہ اس آیت میں والدین اور رشتہ داروں کے لئے کیا تھے بھئی وسیت فرض کی گئی تھی وہ وسیت کا حکم اب کیا ہو گیا منسوخ ہو گیا یہ بات ذرا دھیان سے سمات فرمالیں ذہن میں یاد رکھئے گا کہ کون سا حکم منسوخ ہوا ہے اور کون سا حکم ابھی بھی باقی ہے تو والدین کے لئے وسیت کا حکم منسوخ ہو گیا کہ اب والدین کو وسیت نہیں کریں گے کیونکہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے وراست میں حصے مقرر کر دی ہیں اب باقی رہ گئے والاقرابین قریبی رشتہ دار ان کے لئے وسیت کا حکم ابھی بھی باقی ہے لیکن اب حکم جو ہے وہ فرضیت کے ساتھ باقی نہیں ہے بلکہ وسیت کا حکم جو ہے وہ باقی ہے استحباب کے ساتھ کہ اگر وسیت کر دو ان کے لئے تو وہ بہتر ہے اور اچھی بات ہے اور یہ حکم کیسے فرضیت کیسے منسوخ ہوئی یہ بھی اس حدیث کے ذریعے منسوخ ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ لا وسیت علی وارثی کہ اب وارث کے لئے کوئی وسیت نہیں ہے تو پھر وہاں سے اب بات آئے گی کہ جب حصے مقرر ہو گئے تو اب چونکہ اس نے مال جتنا چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ترتیب کے ساتھ تقسیم کر دیا لہٰذا مال تو کچھ بچا نہیں بہر کیف اس کو اختیار دیا گیا کہ اپنے تیسرے حصہ جو مال کا ہے اس میں وسیت کر دے اور وہ ہے استحباب کا درجہ وسیت کرے گا لیکن یاد رکھیں کہ یہ وسیت جو ہے یہ زندگی میں کرے اور وسیت اس کی نافذ ہوگی مرنے کے بعد وسیت نافذ کب ہوگی مرنے کے بعد اگر اپنی زندگی میں کسی کو مال دے دیتا ہے تو یہ اس کا اپنا اختیار ہے اس کا اپنا مال ہے ہاں اگر یہ اس لئے اپنا مال دے رہا ہے کہ اپنے وراثہ میں سے کسی کے اوپر زیادتی کرنا چاہتا ہے تو یہ شخص غلط کر رہا ہے اور یہ اس کا مجرم ہے بعض اب آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بیٹیوں کو محروم کرنے کے لئے بیٹیوں کو محروم کرنے کے لئے پہلے سے اپنا مال جو ہے وہ بیٹوں کے نام کر دیتے ہیں یہ نجائز اور حرام کام ہے اور اس حرام کاری کی سزا بھی آخرت میں سخت سزا ملے گی لہٰذا وسیت اگر کرنی ہو تو وہ ان لوگوں کو کرے کسی غریب کو غریب رشتہ دار کو کسی دوست کو کر سکتا ہے یا کسی بھی اللہ کے اللہ کے واسطے اللہ کے لئے کسی دینی ادارے میں اپنے مال کے تہائی حصے کی وسیعت کر سکتا ہے پورے مال کی وسیعت وہ پھر بھی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حقاً علی المتقین کہ یہ باتیں جو ہیں یہ وسیعت کرنا فرض ہے یہ حق ہے علی المتقین پر ایزگاروں پر کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو وہ وسیعت کرتا ہے اب باقی جو وسیعت کی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ عزیز ان پر کل بات کریں گے وقت پورا ہوا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین آمین الحمدللہ رب العالمین وآخرت المتقین یا حمر وآخرین یا دل جلال والاکرام یا اللہ یا نجی اسلامی تعلیمات قرآن کریم کے حکمات کو سیکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی صوفیق عطا فرما